اغوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آڈیو نمبر 90 جنگ اہود پارٹ 2 پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ دونوں لشکر میدان جنگ میں پہنچ چکے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فوجیوں کو ترتیب اور ہدایات دے دی ہیں مکی لشکر کو بھی ترتیب دیا گیا تھا جہاں انہوں نے پڑاو ڈالا تھا وہاں کے رائٹ پر خالد بن ولی تینات کیے گئے تھے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے لیفٹ سائٹ پر ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ بھی ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے اور پیدل فوج کا لیڈر صفان بن امیہ تھا اور تیر اندازوں کا لیڈر عبداللہ بن ربیہ تھا اور کفار کا جھنڈا اٹھانے کا کام بنو عبدالدار کا تھا ہاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نیچے دو زرہیں پہن رکھی تھیں تلوار اٹھائے ہوئے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لشکر پر نظر دوڑائی سب کو روکا کچھ ہدایات دیں جنگ کی ترغیب دیتے ہوئے تاقید کی کہ جب دشمن سے ٹکرانا تو پورے عظم اور مضبوطی کے ساتھ ٹکرانا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا کون ہے جس کا حق ادا کرے گا ابو دجانہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اس تلوار کا حق کیا ہے آپ نے فرمایا دشمن کو مارنا یہاں تک یہ تلوار ٹوٹ جائے یا ٹیڑھی ہو جائے تب ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے وہ تلوار لے لی اور سر پر ایک رمال بادہ یہ عربوں کی نشانی تھی کہ یہ مرتے دم تک اب لڑتے چلے جائیں گے پھر وہ تلوار لے کر اور بہت اکڑ کر دشمن کے سامنے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سامنے دشمن جو ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں تو بہت اکڑ کر چلنے لگ گئے اسی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں سوائے اس موقع کے یعنی اگر دشمن پر روب جمعنا ہے انسان کو تو اعتماد کا مظاہرہ کرنا ان کو انڈر کانفیڈنٹ کرنا ان کو متاثر کرنے کے لیے ذرا سا جس کو ہم کہتے ہیں نا شوف کرنا یا ذرا سا ایک طرح سے دکھاوے کا اظہار کرنا ان تمام چیزوں کی پھر اجازت ہے تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے دشمنوں کی صفوں میں گھز جاؤں گا اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں دلیری اور بہادری کی روپ ہو کی اور آگے چلے اب دونوں فریق بالکل آمنے سامنے آگئے یہ اہود کا مارکہ ہے ہجرت کا تیسرا سال ہے شعوال کی ساتھ تاریخ ہے اور سنیچر کا دن ہے لڑائی کا مرحلہ شروع ہو گیا مبارزت ہوئی یاد ہے مبارزت کیا ہے جنگ بدر میں اس پر بات ہوئی تھی کی پہلے لوگ فردن فردن لڑتے تھے ایک بہادر نکلتا اور اپنے دشمن کے بہادر کو آواز دیتا اور اس سے لڑائی شروع ہوتی تو اہود میں بھی مبارزت ہوئی دشمنوں کی طرف سے تلہ بن ابی تلہ اونٹ پر سوار ہو کر نکلا اس نے مقابلے کی دعوت دی مسلمانوں کی طرف سے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور ایک لمحے کی محلت دیے بغیر اس کو اونٹ سے گرا کر اس کا کام تمام کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بہادری دیکھی تو خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اب کیا تھا پورے میدان میں زور مار دھار شروع ہو گئی یہ زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کون ہے یائشہ رضی اللہ عنہ کے بہنوئی تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے داماد ایک داماد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک یہ زبیر بن عوام اسمہ رضی اللہ عنہ کے شہر تو یہ تلہ بن نبی تلہ کے قتل کے بعد کفار کا پرچم بنو عبد الدار نے ایک کے بعد ایک اٹھائے رکھا لیکن سب کے سب اس جنگ میں مارے گئے بنو عبد الدار کے دس لوگوں نے جھنڈا اٹھایا باری باری اور سب کے سب قتل ہو گئے پھر ایک حبشی غلام نے کفار کا جھنڈا اٹھایا آخر کار وہ بھی مارا گیا پھر اس کے بعد کوئی جھنڈا اٹھانے والا نہ بچا تو جھنڈا ایسے ہی پیروں سے رونتا رہا جب جھنڈا گر جاتا ہے تو فوج کے قدم اکھڑ جاتے ہیں مسلمانوں نے چاروں طرف حلہ بول دیا مسلمانوں پر ایمان کی روح چھائی ہوئی تھی وہ اپنے دشمن لشکر پر بری طرح ٹوٹ پڑے انہوں نے صفوں کی صفیں اُلڑ دیں اسی بیچ خالد بن ولید نے تین بار کوشش کی کہ مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیں لیکن وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیر انداز صحابہ نے تیر برسا برسا کر انہیں واپس کر دیا صحابہ کے جوش اور ولولے نے مشرقین میں کھلبلی مچا دی علی رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ سعد بن وقاس رضی اللہ عنہ، سعد بن ماز رضی اللہ عنہ وغیرہ بڑے بڑے صحابہ بپرے ہوئے شیر کی طرح لڑ رہے تھے انہوں نے کفار کے بڑے بڑے سرداروں اور بہادروں کا حال خراب کر رکھا تھا ادھر ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لیے مشرقین کی صفوں میں گھستے گئے جس سے ٹکراتے اس کا صفایہ کر دیتے اسی طرح صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے آگے بڑھے ایک شہ سوار کو انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو بہت جوش دلا رہا ہے اور جنگ کر رہا ہے تو انہوں نے تلوار اس کے سر کے اوپر اٹھائی کی وار کر کے اس کو ختم کر دیں کہ کون ہے جو کہ اتنا جوش دلا رہا ہے دشمنوں کو جب تلوار اٹھائی اگدم ان کو احساس ہوا کہ جس پر تلوار اٹھائی ہے وہ مرد نہیں عورت ہے یہ ہند تھی ابو دجانہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو بٹا نہیں لگنی دیا کہ اس سے کسی عورت کو ماروں ابو آمیر راہب مطلب ابو آمیر فاسق یہ تو کفار کی طرف سے تھا اس نے رہبانیت کا تو خالی لبادہ اڑھا تھا اللہ کی حدود سے نکل آیا تھا wolf in the sleep sheep clothing جس کو ہم کہیں تو یہ کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا تھا اس نے مسلمانوں پر جم کر پتھر برسا ہے لیکن اس کا بیٹا ہنزلہ مسلمانوں کی طرف سے تھے رضی اللہ عنہ یہ مومن تھے جس کو اللہ چن لے ہدایت کے لیے ان کی یعنی ہنزلہ رضی اللہ عنہ کی ابھی شادی ہوئی تھی کہ جنگ کے لیے نکلنے کا اعلان ہو گیا یہ اس وقت اپنی بیوی کے پاس تھے اعلان سنتے ہی یہ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کی صفوں میں ان کے چیف کمانڈر ابو سفیان تک پہنچ گئے قریب تھا کہ اس کو ختم کر دیتے لیکن تب ہی پیچھے سے ایک دشمن نے ان کو شہید کر دیا ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ جب ان کی لاش ملی تو اس پر سے پانی ٹپک رہا تھا تو لوگوں نے اس پر حیرت کا اظہار کیا کہ ان کی لاش پر سے پانی کیسے ٹپک رہا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں نے بادلوں سے پانی لے کر ان کو غسل دیا اس لیے کہ ان کو غسل کی حاجت تھی اسی دوران اللہ اور اس کے رسول کے شیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیئے گئے انہیں ایک حبشی غلام نے نیزہ مارا اس کا نام وحشی تھا اس جنگ میں یہ صرف انہی کو مارنے کیلئے ہی آیا تھا یہ مسلسل نشانے کی تاک میں تھا اسے ہند نے حائر کیا تھا کہ یہ حمزہ کو قتل کرے اس کے بدلے میں اس کی آزادی کا وعدہ کیا تھا تو جنگ اہود تھی جنگ اہود کے بعد یہ آزاد ہو گیا فتح مکہ کے بعد اللہ نے ان کا سینہ کھولا یہ مسلمان ہو گئے تو پھر اسی موقع پر یعنی فتح مکہی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہم سوچیں یہ کون ہیں حمزہ کے قاتل رضی اللہ عنہ اور حمزہ رضی اللہ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا تھی بہت زیادہ چاہتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کرتے ان کو دوست سمجھتے بھائی بھی تھے چچا بھی تھے جان سار صحابہ تھے بچپن میں ساتھ کھیلتے بھی تھے دودھ شریک بھی تھے بہت سارے رشتے تھے آپ کو بہت ہی محبت تھی حمزہ رضی اللہ عنہ سے بہت آپ کو دکھ ہوا تھا انسان ہونے کے ناتے ان کی شہادت کا تو بہت ہی آپ کو دکھ ہوا تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی موت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روئے اس سے بڑھ کر ہم نے آپ کو روتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا وقت گزرتا گیا ہم کہاں پہنچ گئے فتح مکہ کا ذکر کر رہے ہیں وحشی آپ کی خدمت میں اب حاضر ہو رہے ہیں مسلمان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انتا وحشی ہے کیا تو وحشی ہے اس نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا انتا قتلتا حمزہ تھا کیا تو نے حمزہ کو قتل کیا تھا اس نے کہا آپ کو تو سارے حالات معلوم ہی ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ کو نہ دکھائے کتنی غیر معمولی بات ہے رحمت للعالمین اگر وہ یہ کسی سے کہہ رہے ہیں تو ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھ اور غم کا اندازہ کر سکتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تو ایسا کر سکتا ہے کہ اپنا چہرہ مجھ کو نہ دکھائے تو وحشی یہ سن کر وہاں سے ہٹ گئے اب واپس آ جاتے ہیں ہم اہود کے میدان میں مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہے کفار سے کچھ دیر تک اسی طرح شدید جنگ ہوتی رہی اسلامی لشکر پوری طرح مسلط رہا بہرحال مشرقین شکست کھا کر بھاگ کھڑے ہوئے مسلمانوں کے تابر توڑ حملے کو روکنے کی ان کی طاقت جواب دے گئی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنی مدد نازل کی اور ان سے اپنا وعدہ پورا کیا جوش دلانے والی عورتیں تیزی سے میدان چھوڑ کر بھاگنے لگیں اور اس بھگدر کے عالم میں مسلمان مشرقین پر تلوار چلاتے ان کا پیچھا کرتے اور مال سمیٹنے لگ گئے این اسی وقت جبکہ اسلامی لشکر تاریخ کے اوراق میں بدر کی طرح ایک اور شاندار فتح ریجسٹر کروارا تھا تیر اندازوں کی اکثریت نے خوفناک غلطی کر دی جس کی وجہ سے جنگ کا پاسہ ہی پلٹ گیا وسلام علیکم ورحمت اللہ